کیا زمان پارک میں ٹریننگ کیمپ تھا؟ سابق پی ٹی آئی رہنما مراد راس نے سب بتا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما مراد راس کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی نو مائی کو ہوا وہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا بلکہ وہ ایک ریاکشن تھا جو نو مائی کو ہوا نا وہ کوئی پلان چیز نہیں تھی وہ جو نو مائی کو ہوا وہ ایک ریاکشن تھا جو کہ غصے کا تھا سب چیزوں کا تھا ایک چیزیں جو بلکل جمبل اپ کر کے ایک پوائنٹ تک آ گئی اور وہ ٹرگر پوائنٹ بن گیا عمران خان صاحب کی جو امپریزمنٹ تھی مراد راس کا کہنا تھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں کیمپس میں ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کی کوئی لمبی چوڑی پلاننگ تھی اس طرح کا کچھ نہیں تھا یہاں پہ کوئی کیمپس میں ٹریننگ ہوتی تھی اور اس کی کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں بھی پندرہ سال سے پارٹی میں ہوں مراد راس نے مزید کہا کہ میں بھی پندرہ سال تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں اور پندرہ سالوں میں سے تیرہ سال میں نے سڑکوں پر ہی گزارے ہیں ہم کبھی بھی اس ایکسٹریم پر نہیں گئے جس ایکسٹریم پر اس دفعہ چیزیں چلی گئیں اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کے بعد اس جگہ تک پہنچے میں نے اپنے ہاتھ سے پارٹی بنائی ہے لاہور کا جلسہ جب ہوا تھا جس کی آپ نے بات کی میں جنرل سیکٹری تھا اس وقت لاہور کا اور اپنے ہاتھ سے ہم نے اس سب کچھ کھڑا کیا تھا اور ہم نے جب آپ نے دیکھا کہ پندرہ سال میں سے میں نے تیرہ سال سڑکوں پر ہی گزارے ہیں سو اس لیے ہم نے کبھی بھی ہم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے جس ایکسٹریم پر اس طرح چیزیں چلی گئیں موسیقی